بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ کا ڈینر تک ساتھ رہے گا تو ہم نے شروع کیا ہے کیچنڈ کے لائٹ آن کر کے اور انشاءاللہ اس کے لائٹ آف ہوگی تو ہمارا آپ کا ساتھ جب تک رہے گا اور اس سارے ٹائم میں کیا کیا کام ہوگا تو میں کوشش کروں گی کہ آپ کے ساتھ اپنی سارے دن کے روٹین شیئر کر سکوں ابھی تو بین رہی ہے یہاں پر چائے اور یہاں پہ میں آپ سے کہوں گی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور مجھے کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو کیسے لگی میری سنڈے کی روٹین تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا تو جناب یہاں پہ یہ ابھی کا ناشتہ ریڈی ہو چکا ہے ابھی کا وہی ناشتہ ہے جو کرتے ہیں یہاں یہ میرے ہسمن کا ناشتہ ہے وہ دیسی کی روٹی پہ لگا کے کھاتے ہیں اور یہاں پہ یہ میرا ناشتہ ہے میں دیسی کی لگا کے اس کو فرائی کر رہی ہوں اور چائے کے ساتھ اس کو انجرائے کروں گی مائی فیوریٹ ناشتہ تو آپ بھی مجھے بتائیے کہ آپ لوگ بھی اس طرح کرتے ہیں کہ نہیں کرتے مجھے تو بہت پسند رہی ہے ناشتہ کے فوراں بعد ہی پلمبر آ گیا گیزر لگوانا تھا کیونکہ سردی آ رہی تھی تو ہم جیسے کہ ابھی شیفٹ ہوں اس گھر میں تو ہم نے ابھی تک گیزر نہیں لگوایا تھا تو وہ بلمبر آیا تو پھر گیزر لگنے لگا جناب پھر میں سوچا کہ ابھی تو کچھن میں کوئی کام نہیں ہو سکے گا تو میں کیوں نہ سردیوں کے کپڑے نکال لوں اور گرمیوں کے کپڑے واپس رکھ دوں تو اپنے بیڈروم میں بیٹھ کر یہی کام ہو سکتا تھا تو پھر میں نے سردیوں کے کپڑے نکالنے شروع کرے تو یہ بھی ایک اچھا خاصا تھکا دینے والا کام ہوتا ہے سارے کپڑوں کو سیکیور کر کے رکھنا اور جو نکالنے ہیں ان کو نکالنا اور سردیوں کے کپڑوں کا تو بہت بکھیڑا ہوتا ہے بہت زیادہ علماریاں بھی فول ہو جاتی ہیں اور پھر بھی ان کو رکھنے کی جگہ کبھی نہیں ملتی ہے تو بس ان کو سیٹ کرنا پڑتا ہے کہ کہاں رکھنے کیا چیز کیسے رکھنا ہے سوچنا پڑتا ہے تو بس میں یہ کر رہی ہوں ابھی یہ سارا کیونکہ ابھی میں کھانا لنچ تو نہیں بنا سکتی تھی تو میں نے کہا چلو یہ ہی کر لیتے ہیں کام جب تک تو جناب یہ گرمیوں کے کپڑے ان کو ہنگر سے نکالوں گی اور پھر تیہ کر کے سوٹکیس میں رکھوں گی اور سوٹکیس میں سے جو سردیوں کے کپڑے نکالیں وہ ہنگ کروں گی علماری میں تو کافی تھکا دینے والا کام تھا یہ اور میں اتے دن سے آوائٹ کیا جائے تھے میرے ہزبینڈ تو دو چار دن سے بول رہے تھے مجھے کہ بھئی نکال دو سردیوں کے کپڑے نکال دو لیکن میں بس مجھے پتا تھا یہ ایک بکھیڑا ہے اور اس کو سمیٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے یہاں پر جیسے ہی پولمبر گیا تو میں نے دال اور گوش جو کہ دونوں میرے بوائل ہوئے بھی رکھے تھے بس میں نے سوچا جلدی سے سالن بنا کے دال گوش بنا لے تھی ان چنے کی دال گوش بنایا یہاں پر لانچ میں میں نے اور روٹیاں بنائیں جلدی سے اور ہم لوگوں نے پھر لانچ کیا نسلنچ کے بعد تھوڑی دار آرام کرنے کے بعد پھر میں اٹھیں ہوں میں نے کہا گھر بہت گندہ ہو گیا تھا ہر طرف دھول مٹی ہو رہی تھی تو کیونکہ زاہریں بیٹھ کے نیچے سے اٹیچیاں وغیرہ بھی نکلیں تھی تو اس کے بھی مٹی تھی اور پولمبر نے ڈرولنگ وغیرہ کی تھی کچھ تو اس کے بھی مٹی تھی بہت گندیاں ہو رہا تھا گھر تو پھر میں نے سوچے چلو لاؤں تھوڑی سی کلیننگ کر لیں گھر کی تھوڑا تھوڑی سفائی کر کے تو بس پھر میں یہاں پر میں نے اس پر ٹی بی کا کور بھی چینج کیا کیونکہ کل دھو بھی آئے گا تو میں اس کو دے دوں گی گھر کی تھوڑی دسٹنگ کی ساف ست رکیا گھر کو آج کل ڈسٹ بھی بہت ڈڈڑی بہت زیادہ ڈسٹ ہی ہو جاتا ہے کر اگر سو بچ ساف کرو تو شام کو بہت زیادہ ڈسٹ ہو جاتی ہے تو بس یہ ہی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام تو بس بیٹھ کی بھی پھر میں نے سوچے چادر چینج کر دیتی ہوں موسیقی 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 اچھا جیب سارا گھر بار اچھا سا میں نے کلین کر لیا ہے ماشاءاللہ سب ساف ست رہا ہو گیا دیکھیں سب پورا گھر ماشاءاللہ کلین ہو چکا ہے شام کی چائے کی جگہ ہم نے یہ یکنی بھی چکن سوپ بنایا تھا میں نے یہ چکن کی یکنی اس کی ریسپی بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی تو بس شام کو ہم نے پھر یہ انجوائے کیا اچھا ناب دینر تھا ہمارا یہ میں نے پرادہ بنا لیا تھا اور شامی کباب تھے اور اوملیٹ بنا لیا تھا کیا چپ تھا تو بس ہم لوگوں نے اس طرح سے نینر کیا رات تو نو بجے تقریبا نو بجے اس وقت اور جناب یہاں پر ہوا دن تمام جو کچن سے شروع ہوا تھا اور کچن پر ہی آ کر ختم ہوا تو بس میں یہاں پر آپ لوگوں سے چاہوں گی اجازت تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو تو مجھ کو دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملقات ہوگی کسی اور اگلے ویڈاگ میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی